پسٹول کی نال میری پیشانی کی طرف اٹھی ہوئی تھی چند ساتھ کے لیے میرے حواس موت تل ہو گئے عملی زندگی میں مجھے صرف چند لمحات ملے تھے جو میری تکمیلِ عارضو کے لیے ناکافی تھے میں تو ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا میں نے تو ابھی طلب کی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا میری تو خواہش تھی کہ قرآن عرض پر پھیلے ہوئے تمام دشمنان دین کی زندگیوں کا خاتمہ کر دوں تاکہ کل روز حساب میرا وجود دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے لیکن افسوس تقدیر نے مجھے اب تک یہ موقع فراہم نہیں کیا تھا میری تمناوں کا غنچائے ناشگفتہ وقت سے پہلے ہی بادے خیزان کے تند جھونکوں کا شکار ہو گیا نہیں نہیں میرے معبود ابھی نہیں ابھی تو میں ایک تناور درخت بننا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میری ہر شاخ کے نیچے دنیا کے سارے مظلوم وقت کے جھلسانے والے سورج کی شواؤں سے بچنے کے لیے پناہ لیں اور میں ان کے تبتے ہوئے جسموں کو کیف آور ہواوں سے ہم کنار کروں پسٹول کی نال آہستہ آہستہ میری پیشانی سے چپک گئی اچانک دوسری میز پر بیٹھے ہوئے دونوں سب انسپیکٹر بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور ہمارے پاس پہنچ گئے شاید انسپیکٹر کی مدد کے لیے آئے تھے لیکن پھر ان کی ایک حرکت نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا دفتاً انہوں نے انسپیکٹر کو دونوں شانوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لیا اور پھر ان میں سے ایک نے اس کے ہاتھ سے پسٹول بھی چھین لیا پسٹول چھیننے والے نے کرخت لہجے میں انسپیکٹر سے کہا تھا اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں کتنی بار تم سے کہا ہے مائٹی کی اپنے ذرف سے زیادہ نہ پیا کرو ابھی تمہیں شارٹ بھی دینا ہے کیا اس حالت میں تم سیٹ پر جا سکو گے انسپیکٹر نے کہا مگر میں نشے میں کہا ہوں وہ بولے بکواس مت کرو تم ایک شریف انسان کی پریشانی کا باعث بنے ہو پسٹال نقلی ہی سہی لیکن تم اسے کسی غیر متعلق شخص پر تان کر مجرم کہلا سکتے ہو پھر اس نے جھک کر معذرت آمیز انداز میں مجھ سے کہا معاف کیجے گا مسٹر یقیناً آپ اس شخص کی اس حرکت سے پریشانی کا شکار ہوئے ہوں گے یہ مائٹی ایلن ہے اور ایک فلم میں انسپیکٹر کا رول ادا کر رہا ہے لیکن اچھے خاصے تنو توش کے باوجود اس میں ایک خرابی ہے کہ بہت جلد آؤٹ ہو جاتا ہے یہاں آنے سے قبل یہ سکوچ پیتا رہا ہے مجھے امید ہے آپ اسے معاف کر دیں گے مائٹی بولا واقعی مجھے کچھ نشا ہو گیا ہے لیکن یہ شخص اس کا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے اے مسٹر اس سے قبل ہماری ملاقات کہاں ہوئی ہے مائٹی ایلن نے جھک کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا میرے ہمائیتی نے کہا شاید شراب کی بوتل میں جان تم ایلن کو لے جاؤ اور اس کا نشاہ اتارنے کی کوشش کرو ورنہ ہم سب کی نوکری چلی جائے گی کیلی براؤن اتنا ہی سختگیر انسان ہے دوسرے سب انسپیکٹر نے مائٹی ایلن کو دھکیلتے ہوئے کہا واقعی جم ٹھیک کہتا ہے تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوب ہوگے مائٹی ایلن بڑھ بڑھانے لگا دیکھا ضرور ہے بہت ہی قریب سے مگر کہاں یاد نہیں آ رہا بھئی بہت خوب اب یاداشت اتنی بھی خراب نہیں ہونی چاہیے وہ بڑھ بڑھاتا رہا لیکن اس کا ساتھ ہی اس کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گیا دوسرے سب انسپیکٹر نے کہا اگر کوئی حرج نہ ہو تو میری ہی میز پر تشریف لے آئیں میں معذرت خواہ ہوں کہ اس نے آپ کا گیٹ اپ خراب کر دیا کیا میں اسے درست کر دوں میں اچھا خاصا میک اپ مین بھی ہوں میں ان لوگوں کی مسلسل بکواس سن رہا تھا سمجھ رہا تھا لیکن میری روح کسی آر جہان کی سیر کر رہی تھی میں نے خلوص دل سے دعا مانگی اے خدا مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے مشن کی تکمیل کر سکوں اور پھر میری یہ دعا بڑے عجیب انداز میں سن لی گئی تھی یہ گویا بشارت تھی کہ مشیعت مجھ سے کچھ کام لینا چاہتی ہے مجھے میری آرزو پوری کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور اس تصور سے میری روح جھوم اٹھی تھی میری رگوں میں آگ گردش کر رہی تھی اگر کسی کو تائید غیبی حاصل ہو جائے تو اس کی خوشی کا اندازہ کون کر سکتا ہے در حقیقت یہ تائید غیبی ہی تھی یہ ایک اشارہ تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اب تک میں جس افسردگی کا شکار تھا وہ یک لخت ختم ہو گئی تھی چنانچہ میں پوری طرح جاگ اٹھا میں نے سب انسپیکٹر کو پیشکش کی اب آپ تنہا ہیں یہاں تشریف رکھیں کیا میں کچھ منگواؤں آپ کے لئے وہ بولا یوں ہی سہی اس نے ویٹر کو مخاطب کیا ویٹر میری میں اس کا سامان اٹھا کر یہاں پہنچا دو اور ہاں مسٹر آپ کے لئے بیئر منگواؤں یا میں نے کہا نہیں شکریہ وہ تو سکوچ کے چھپ اگ لے کر آؤٹ ہو جاتا ہے مگر میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں میرے لئے بیئر کے دو جگ ہی کافی ہوتے ہیں وہ بولا اوہو تب تو ٹھیک ہے براہ کرم اپنی موچیں اٹھا لیں زائع ہو جائیں گی کیا میں انہیں درست کر دوں میں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں ہے میرے پاس ابھی بہت وقت ہے اس نے پوچھا کونسی فلم کے سیٹ پر کام کر رہے ہیں ویسے میرے خیال ہے آپ امریکن نہیں ہیں گو رنگت اور خدخال کسی حد تک میں نے جواب دیا میں سپینش ہوں وہ بولا بلکل بلکل آپ کی آنکھیں یہی بتاتی ہیں قدرت نے سپین کو وہ آنکھوں کے حسن سے نوازا ہے اے ویٹر سنو یہ گلاس گندہ ہے دوسرا صاف گلاس لاؤ وہ خود ہی موضوع سے ہٹ گیا ورنہ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کونسی فلم میں کام کر رہا ہوں مجھے تو اس ماحول کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں تھی ویٹر نے اس کے سامنے دوسرا گلاس رکھا ہی تھا کہ سفید یونی فارم میں ملبوس ایک شخص ہوتل میں گھسا اور پھر وہ سی تھا اس میز پر آ گیا مسٹر جم آپ کو کیلی براؤن نے طلب کیا ہے کچھ پتہ بھی ہے کہ کیا وقت ہوا ہے اور تم اپنے سامنے بیئر کی دکان سجائے بیٹھے ہو جم چونک پڑا اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اور چھر چھری لے کر کھڑا ہو گیا شاید میں بھی سات پیگ میں آؤٹ ہونے لگا ہوں پھر اس نے جلدی جلدی کچھ کرنسی پلیٹ پر رکھی اور میری طرف رخ کر کے بولا سوری ڈیئر میں تم سے زیادہ گفتگو نہ کر سکا ویسے میرا خیال ہے ایلن نے تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی اس کا انتقام خدا نے لے لیا اتنی جلدی وسٹ پر جانے کے قابل کہاں ہو سکا ہوگا بائی بائی تم سے پھر ملاقات ہوگی وہ ہیٹ اتار کر تھوڑا سا خم ہوا اور آنے والے کے ساتھ باہر نکل گیا میں حقہ بکہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا خدا کا کرم تھا کہ بہت بڑی بلا ٹل گئی تھی رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور خدا خدا کر کے صبح ہوئی چاروں طرف بے رونک چہرے بکھرے ہوئے تھے رت جگہ کے آثار ان کے چہروں سے نمائیا تھے بشتر سٹوڈیوز میں رات کو کام ہوتا ہے اور لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں جیسے دن میں کام کرنے والے شام کو فٹ پاتھوں سے کاروں کا حجوم کم ہوتا جا رہا تھا اور تھکماندے لوگ زیادہ تر اپنی سواریوں میں واپس جا رہے تھے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے کرائے کی سواریاں تلاش کی شرر کی رونک بھی کم ہو گئی اور اب میرے لیے یہاں بیٹھے رہنا ناممکن ہو گیا چنانچہ میں بھی باہر نکل آیا ہالی وڈ کے ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں وہ سوک سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کی کس قدر پابندی کرے گا لیکن اس کے باوجود میں تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہتا تھا اگر وہ آ گیا تو کسی قدر آسانی ہو جائے گی ورنہ پھر میں خود ہی کوشش کروں گا ویسے مغربی ممالک میں وعدوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میرے تجربات اس سلسلے میں کافی طویل ہیں مارلینو کی ٹیکسی میں نے شرر کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھی تو میں اس کی طرف بڑھ گیا اس نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا اور رسمی سلام کے بعد بولا امید ہے شرر کی رات زیادہ تکلیف دے نہ رہی ہوگی میں کچھ جلدی پہنچ جاتا لیکن میں نے سوچا پہلے آپ کے لیے کسی ہوتل میں کوئی جگہ تلاش کر لوں چنانچہ میں این فرینک میں کمرہ بک کر آیا میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تمہارا شکریہ مارلینو تم نے واقعی میری مشکل حل کر دی پھر اس کے بعد میں نے مارلینو سے پورے راستے کوئی گفتگو نہ کی این فرینک کی تیسری منزل پر ایک خوبصورت اور کشادہ کمرہ میں داخل ہو کر میں نے فوراں دروازہ بند کر لیا اور کسی کی مداخلت سے محفوظ رہنے کے لیے روشنی جلا کر بستر میں گھس گیا نیند ایسے ہی آ رہی تھی کہ میں بیڈ کی ساخت یا کمرے کی ڈیکوریشن پر بھی غور نہ کر سکا دوپہر کے دو بجے آنکھ کھلی تبیعت میں ابھی بھی گھسل مندی باقی تھی میں نے باتھروم کا رخ کیا اور گرم پانی کے غسل نے تمام سستی دور کر دی کمرہ واقعی بہت شاندار تھا اور میں انتظامیہ کا شکر گزار تھا کہ میری نیند کے دوران کسی نے مداخلت نہیں کی تھی تب میں نے روشنی گل کر دی اور گھنٹی بجا کر ویٹر کو طلب کیا خوشوزہ لباس میں ملبوس ویٹر اخبار لیے اندر آ گیا اس نے عدب سے اخبار اور تروتازہ پھولوں کا گلدستہ میرے سامنے کی میس پر رکھ دیا میں نے اسے صبح کے ناشتے اور تپہر کے کھانے کا ملا جھلا آرڈر دے دیا اور ویٹر گردن چھکا کر باہر نکل گیا پھر میں اپنی دلچسپی کی دوسری چیزیں یعنی اخبار دیکھنے لگا میں اس میں اپنے بارے میں خبر تلاش کر رہا تھا آخر میری یہ کوشش بے سود ثابت نہ ہوئی ایک چھوٹی سی سرخی کے ساتھ مختصر سی خبر تھی یہودی رئیس زادوں کا قاتل پاکستانی طالب علم ہنوز مفرور ہے سین فرنسسکو چار نوجوانوں کا قاتل طالب علم جس نے مذہبی جنون کی بنیاد پر چار یہودی رئیس زادوں کو ڈرامائی انداز میں قتل کیا تھا ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آسکا ہے خیال ہے کہ وہ نہائی چالاکی سے سین فرنسسکو سے نکل گیا ہے پولیس کے ماہرین اس کی تلاش میں مصروف ہیں کئی یہودی تنظیموں نے قاتل علی جارخان کی تلاش کا شدید مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہر تعاون کی پیشکش کی ہے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے سینوں پر کاری ضرب لگی ہے ورنہ ایک معمولی سے قاتل کی تلاش کے لیے اس احتمام کی کیا ضرورت تھی میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہودیوں کے سینوں میں میرے لیے آگ روشن ہو جائے اسی دوران ویٹر ناشتہ لے آیا اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا کھانے کے بعد میں نے پھر دروازہ بند کر لیا اب میں پوری سنجیدگی کے ساتھ یہاں سے بھی نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا دشمنوں کے اس ملک میں میرے لیے فرار کے راستے مسدود تھے جوشو میرے ذہن میں ضرور تھا لیکن تھوڑی سی جھجک بھی تھی مسٹر کائشن ہی نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی تھی اور اب میں مسٹر جوشو کو بھی خود میں الجھاؤں یہ خیال میری فکرمندی کا باعث تھا حالات اس قدر خراب تھے کہ اس وقت ہر شخص مجھ سے بچنے کی کوشش کرے گا ان حالات میں کہیں مسٹر جوشو بھی معذرت نہ کر لیں اور پھر ممکن ہے ابھی انہیں کائشن کا پیغام نہ ملا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک معزز شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے پولیس کے حوالے کرنا پسند کریں ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ جوشو سے ملوں یا نہ ملوں خوب آرام کیا تھا اس لئے کمرے میں بوریت ہونے لگی تھی اور پھر عملی زندگی کسی کمرے تک محدود ہونے کا نام ہی نہیں ہے باہر تو نکلنا ہی ہے چنانچہ بال وغیرہ سنوار کر میں باہر نکل آیا ہلکا سمی کب اب بھی میرے چہرے پر تھا ہوتل این فرینک جاپانی گارڈن کے علاقے میں واقع تھا جاپانی گارڈن کا ہالی وڈ کے مشہور تفریحی مقامات میں شمار ہوتا تھا اس باغ میں بعض درخت جاپان سے لاکر لگائے گئے ہیں جن کی وجہ سے باغ میں ایک حسن پیدا ہو گیا ہے باغ کا دروازہ کسی قدر بلندی پر واقع ہے یہاں پوری طرح بدھ تہذیب کا تاثر دیا گیا ہے اندر قدیم شوگن ترس کا بدھ مندر ہے جس میں جاپان کی تاریخ سے متعلق آرٹ اور نوادرات کے لاتاداد نمونے موجود ہیں میں بے مقصد چہل قدمی کرتا رہا آنکھیں انسانی چہروں کو دیکھ رہی تھی لیکن ذہن دوسرے ہی خیالات میں منہمک تھا یعنی جوشو سے ملقات کروں یا نہیں جاپانی گارڈن سے ہوتا ہوا میں ڈی لانگ پری پارک جا پہنچا جہاں روڈولف ویلنٹینو کے نام سے منصوب مجسمہ موجود ہے کانسی کا ایک بے لباس مجسمہ جو گلوپ پر رکھا ہوا ہے ابھی میں مجسمے کے خد و خال کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اقب سے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور میں بے اختیار پلٹا میری آنکھوں نے جم کو پہچان لیا جم میں ایک طویل قامت اور خوشک چہرے والے جوان آدمی کے ساتھ تھا جس نے اپنا کوٹ بے پروائی سے شانے پر ڈال رکھا تھا اور دانتوں سے کوئی چیز چبا رہا تھا جم نے بے تکلفی سے کہا اتفاق ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں تم سے یہ دوسری ملاقات ہے لیکن دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ تم اس وقت بھی میک اپ میں ہو میں نے سپارٹ لہجے میں کہا ہاں دونوں ہی باتیں دلچسپ ہیں وہ بولا میرے دوست گین ملر سے ملو شاید تم نے انہیں فلموں میں دیکھا ہو ویلن کا کردار ادا کرتے ہیں میں نے اس شخص سے توان و کرہن مسافہ کیا کہا چہرے سے پتا جلتا ہے اس کا ہاتھ لجلجا اور سر تھا جیسے اس کے بدن میں خون کی روانی ہی نہ ہو جم سے میرے ملاقات کسی خاص قیفیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح چپک کر رہ جاتا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں اس سے کس طرح پیچھا چھڑواؤں اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا وہ بولا آؤ کسی ریسٹران میں تھوڑی دیر وقت گزاری کریں کیوں ملر تم پسند کروگے اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا اور اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے شانے ہلا کر اپنی آمادگی کا اظہار کیا مگر میں نے فوراں ہی اپنی سرد مہری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا سوری جم مجھے فرصت نہیں ہے وہ بولا دوستوں کے لیے فرصت نکالنی پڑتی ہے بس تھوڑی دیر پلیز اس نے بے تکلفی سے کہا اور میرے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا میں سختی سے انکار کر سکتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر یہ کھیل بھی سہی ویسے میری کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں ہے چنانچہ میں نیم آمادگی کے انداز میں جم کے ساتھ آگے بڑھ گیا جم نے اپنے ساتھ ہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملر ہم روزویلٹ میں بیٹھیں گے وہاں کا ماحول پرسکون ہے ملر نے جواب دیا جہاں پسند کرو اور جم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے سامنے کے پارکنگ لوٹ کی طرف چل پڑا جہاں ایک لمبی لیموزین کھڑی ہوئی تھی مجھے کسی قدر کوفت ہو رہی تھی لیکن اب تو آمادگی ظاہر کر دی تھی چنانچہ میں لیموزین میں جم کے ساتھ بیٹھ گیا ملر نے سٹیرنگ سنبھال لیا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی ملر نہائی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اگرچہ سڑکوں پر کافی رشت تھا لیکن وہ اس بھیڑ میں بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا فاصلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اور پھر اچانک میری چھٹی حص جاگٹھی میں نے سوچا صرف ایک پیالی چائے کے لیے اتنا طویل سفر نہیں کیا جا سکتا اگر چند لمحاتی نشست ہی تھی تو کہیں بھی بیٹھا جا سکتا تھا ابھی میں پوری طرح سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ لیموزین ایک امارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی میں نے حیرت زدہ نگاہوں سے جم کو دیکھا وہ بڑی بینیازی کے ساتھ مسکرا رہا تھا میں نے پوچھا یہ روزویلٹ ہیں مگر اسی وقت جم نے پسٹول نکال کر اس کا رخ میری پیشانی کی طرف کر دیا جم نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا تم اسے ہوتل روزویلٹ کی برانچ سمجھ سکتے ہو دراصل یہ جگہ وہاں کے ہنگاموں سے زیادہ پرسکون ہے یہاں ہم اتمنان سے گفتگو کر سکتے ہیں میں نے ہونٹ بھیج کر کہا اور یہ پسٹول جم نے بدستور اسی انداز میں کہا تعاون کرو گے تو اسے رات کے نقلی کھلونے کی مانند پاؤ گے ادم تعاون کی شکل میں یہ بالکل اصلی ثابت ہوگا ملر نے بیزار لہجے میں کہا جم جلدی کرو اسے اندر لیا وہ امارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے ایک بار بھی پیچھے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا بہت زیادہ خود اعتماد انسان معلوم ہوتا تھا مجبوراً میں نیچے اتر آیا اور جم سے چند قدم آگے امارت کے دروازے کی طرف چلنے لگا جم میرے پیچھے پسٹول تانے ہوئے آ رہا تھا جو ہی میں صدر دروازے سے اندر تاخل ہوا اچانک دو آدمیوں نے مجھے اپنے بازووں میں کس لیا تیسرے نے نہایت پھرتی سے میری جیبوں کی تلاشی لے ڈالی جیبوں میں کوئی خاص چیز نہیں تھی سوائے کرنسی اور کاغذات کے یہ چیزیں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی اور پھر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا گیا ایک طویل کوریڈور سے گزار کر مجھے ایک کمرے کے دروازے پر لایا گیا اور پھر کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا کمرے میں ایک قالین کے سوا کچھ نہ تھا دیواروں میں کوئی روشندان یا ایسا رخنا بھی نہ تھا جس سے باہر جھانکا جا سکے یقینا یہ کمرہ قید خانہ کہا جا سکتا تھا جہاں قید ہونے والا شخص خودکشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں چند لمحوں تک کمرے کے فرش پر کھڑا متحی جرانا انداز میں چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے کوٹ بھی اتار دیا اور پھر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کونسی بات ان لوگوں کے شک کا باعث بنی جم کون ہے کیا وہ مجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بلاخر تھک کر میں نے ذہن کو خالی چھوڑ دیا جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ضرور پورا ہوگا زندگی کی خواہش ضرور تھی لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس افتاد پر آنکھوں سے آنسوں نکلاتے اگر پولیس کے جال میں پھنس گیا تو ایک قاتل کی حیثیت سے سزا ملے گی اس سے کیا فرق پڑتا ہے خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا میں نے اسلام کے نام پر چند یہودیوں کو قتل کیا ہے کسی بدکاری کے الزام میں تو نہیں پکڑا گیا کوئی بھی بھرا نہیں کہہ سکے گا بس ایک خواہش تھی کہ جب اس دشتے وفا میں قدم رکھا ہے تو کچھ نام پیدا کروں اور خادم دین کہلاؤں اگر قدرت اس کا موقع نہیں دینا چاہتی تو نہ سہی اس خیال کیا تو ہی میں بے فکر ہو گیا میرے ذہن میں ایک مقصد سما گیا تھا زندہ رہا تو مذہب و ملت کی خدمت کروں گا مر گیا تو خود کو گھاٹے میں تصور نہ کروں گا میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا سب سے آگے جم تھا اور اس کے پیچھے دو اجنبی چہرے جم اندر داخل ہوا باقی دونوں افراد باہر کھڑے ہوئے تھے جم نے کہا تشریف لائیے مسٹر اور میں اٹھ کھڑا ہوا جوتے پہنے کوٹ اٹھا کر کندے پر ڈالا اور بے پروائی سے چلتا ہوا باہر نکلایا جم سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی جم مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا یہاں ایک طویل میز پڑی ہوئی تھی جس کے ٹاپ پر الیکٹرانک نقشہ بنا ہوا تھا میز کے پیچھے کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ملر بتایا گیا تھا میز کے سامنے چند اور کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی جن میں سے ایک کرسی پر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور میں بے تکلفی سے بیٹھ گیا ملر نے مسکراتے ہوئے کہا ہم آپ کو کس نام سے مخاطب کریں مسٹر میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا شکار کہہ سکتے ہو ملر نے کہا نامناسب لفظ ہے غیر محذب بھی اگر ہم تمہیں تمہارے اصلی نام یعنی علی جار خان کے نام سے پکاریں تو کیا حرج ہیں میں نے حیرت انگیز طور پر اپنے آساب کو منتشر ہونے سے بچا لیا تھا میں نے شانے اچھکاتے ہوئے جواب دیا کوئی حرج نہیں ملر نے پوچھا گویا تم خود کو علی جار خان تسلیم کرتے ہو میں نے برا سا مو بنا کر کہا فضول باتوں سے پرہز کرو وہ بولا خوب مسٹر جم تم بھی بیٹھ جاؤ تمہارا دوست کافی نیڈر معلوم ہوتا ہے اسے ان حالات کی زیادہ پرواہ نہیں ہے ملر نے جم سے کہا اور جم مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا کمرے کے دروازے پر وہ دونوں آدمی کھڑے ہوئے تھے جو یقینا میرے کسی بھی اقدام سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے ملر نے کہا بہرحال مسٹر جم تم اپنے دوست کو بتاؤ کہ تم نے انہیں کس طرح پہچانا وہ بولا جو کچھ ہوا اتفاق کے عامل ہے مسٹر علی جار خان شرر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ایک دوست مائٹی ایلن نے نشے کے عالم میں ان کی موچیں اکھار دیں شرر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے میک اپ پر کوئی تاجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سٹیوڈیوز کا علاقہ ہے لیکن مجھے ان کی شکل کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی البتہ یہ مجھے اس وقت بھی یاد نہیں آسکا کہ یہ کون ہے اور بعد میں بھی اندازہ نہ ہو سکا لیکن مائٹی ایلن کچھ خوبیوں کا مالک ہے مثلا اس کی یاداشت ہماری ذرا سی کوشش سے اس کا نشہ اتر گیا اور ہم اسے انسپیکٹر کا رول ادا کرنے کے لیے فلور پر لے گئے صبح کو جب ہم سٹیوڈیوز سے واپس چلے تو مائٹی ایلن نے مجھ سے پوچھا جم کیا میں نے یہ شارٹ دو مرتبہ دیا ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا کون سا شارٹ وہ بولا مجرم کو بے نقاب کرنے کا مجھے اس کی بات پر ہنسیا گئی سٹ پر اس کا پہلا ہی شارٹ اوکے ہو گیا تھا لیکن اس سے قبل وہ یہی حرکت مسٹر علی جار کے ساتھ دہرا چکا تھا مجھے یہ بات یاد آگئی اور میں نے اسے اس کی ہماقت سے آگاہ کیا لیکن وہ مسکرانے کی بجائے کسی خیال میں گم ہو گیا اور پھر وہ اچانک شدید حیرت سے اچھل پڑا اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا جم نشے کی حالت میں میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا لیکن افسوس ہم اس بڑے کارنامے کی تکمیل سے محروم رہ گئے کاش وہ شخص ہمیں دوبارہ مل جائے میں نے تاجب سے پوچھا کیوں وہ کون تھا اور مائٹی ایلن نے کہا اس کا جواب وہ گھر چل کر دے گا چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے سین فرنسسکو کے چند اخبارات میرے سامنے ڈال دیئے جس میں برکلی یونیورسٹی کے طالب علم علی جارخان کے ایک عظیم کارنامے کی تفصیلات تصویروں کے ساتھ موجود تھی یہ دیکھ کر میرا ذہن بھی بیدار ہو گیا مجھے بھی یاد آ گیا کہ میک اپ کے بغیر مجھے تمہاری شکل جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی اس کے بعد ہم دونوں دوبارہ شیرر میں گئے اور وہاں ہر زاویے سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا تب میں اپنے دوست گین ملر سے ملا اور ملر کی ذہانت نے تمہیں تلاش کر لیا مسٹر ملر نے سارے حالات سننے کے بعد جو خاکہ ترتیب دیا وہ کچھ اس طرح تھا اس نے کہا تم کسی طور سین فرنسسکو کی پولیس کی نگاہوں سے بچ کر پچھلی رات ہالی ووڈ پہنچے اور چونکہ ہالی ووڈ کے کسی ہوتل میں کمرہ حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے اس لیے کسی کے مشورے پر یا پھر ہالی ووڈ کے بارے میں معلومات کے تحت شرر پہنچ گئے مقصد ایک رات گزارنا تھا تاکہ دوسری صبح تم کسی ہوتل میں کمرہ تلاش کر لو دن کی روشنی میں کسی کمرے کا حصول زیادہ مشکل نہیں ہوگا اس لیے کمرہ حاصل کرنے کے بعد تم سو گئے ہو گئے ان کے قیاسات کس قدر درست ہوتے ہیں اس کا اندازہ تم اس طرح کر لو انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسترب شخص خطرناک حالات کے باوجود کسی ہوتل کے کمرے میں پورا دن نہیں گزار سکتا رات بھر کا جاگہ ہوا انسان زیادہ سے زیادہ دوپہر تک سو سکتا ہے اس کے بعد اس کی بے چین فطرت اسے باہر لے آئے گی چنانچہ مسٹر ملر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں دو بجے کے بعد تمہاری تلاش میں نکلوں اور پھر ہم دونوں ہی چل پڑے مسٹر ملر نے تمہارے بارے میں کچھ اور بھی اندازے لگائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہالی وڈ تمہارے لیے اجنبی ہیں اور یہاں تمہارا کوئی شناسہ موجود نہیں ورنہ تم شیرر نہیں جاتے اور اپنے شناسہ کے پاس قیام کرتے اور ایک اجنبی شخص جن علاقوں میں پائے جا سکتا ہے وہ جاپانی گارڈن سے لے کر ڈی لانگ پری پارک تک ہو سکتا ہے چنانچہ صرف تین منٹ کی تلاش کے بعد ہم نے تمہیں پا لیا جم خاموش ہو گیا میرے ذہن میں کھل بلی مچ گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر اگر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے